تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں کتنی کی جانیاں ہوگی؟ اس کے بعد ربن نزی نگو نمونہ امام زیلہ دیلے کا اور ایمام لاتے ہیں اس پر اے نبی جو آپ کی طرف نازل ہوا جو حضور کی طرف نازل ہوا اس کو مانتے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے کتنی نشانیاں ہوگی؟ پانچ پانچوں بلیہ جی نا کیوں پہلے نا کیوں پہلے نازل ہوا اس کو مانتے ہیں یہ چوتی ہوگی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی اتنی رہو ہیں وقت آخرہ کے ہوں یوف کے ہوں اور آخروں پر یقین لگتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں کتنی نشان نہ ہوگی اب اس میں سے کوئی اگر کسی بات کا انکار کرے گا تو بتائیے قرآن کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا جو قرآن کا انکار کرے گا کیا وہ مومن نہیں گا مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے سنیا اب دہان دینا آیت میں یہ ہے کہ جو آپ کی طرف ناصل ہوا اور آپ سے پہلے آپ کی طرف اور آپ سے کہیے کہا بات کا ذکر ہے یہ ذکر ہے کہ جو آپ کے بعد تو قرآن کی امتنا میں بتا دیا گیا قرآن آخری کتاب ہے اور نبی آخری نبی ہے شروع میں فیصلہ کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تقسم کا کوئی نبی انجھ ہی کہہ دیں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہونا تو دور کی بات ہے سوچا بھی یعنی یہ چیز ممکن زور سے کریں بس یہ یاد کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی نبی کا ہونا ممکن نہیں ہے جب یہ فیصلہ رب نے کر دیا تو اب اس میں کوئی تبدیلی لانی کی کوشش کرے گا کہ کیا وہ مسلمان ہوگا اب بچے بھی بیٹھے ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں نبی کون بناتا ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے بڑا پیارا جواب ہے صحیح جواب ہے ایک مرتبہ اللہ کہے تو چالیس نگیاں ملتی ہیں نبی کون بناتا ہے بندے نبی بنا سکتے حکومتیں ملت کر نبی بنا سکتی سیاسی پارٹیاں جمع ہو کر نبی بنا سکتی اکھاریٹی حق کس کا ہے اللہ کا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا مانے گے جس کو اللہ نے نہیں بنایا اس کو ہم مانگ سکتے نہیں یہ بات آپ کو یاد کر لیے ہیں جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا ہو کہ اصل مسئلہ شروع کیسے ہوا کیوں ہوا نہیں وہ آپ کو سمجھ میں آجا ہے توجہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ ایک کمپنی تجارت کے نام سے بڑھائی گئی کس نام سے انگلینڈ سے برطانیہ سے یہ کمپنی بنا کر گھرچی گئی ہندوستان یہ ہندوستان میں سارے مسالے ہیں وہاں کے نبابوں کے پاس بیڑے جوابات ہیں سونے کے زکینے ہیں اس زمین میں مادنیات مندرز ہیں یہ ہندوستان کی زمین سونا اگلنے والی زمین ہے اس زمین پر قبضہ کریں کیا کریں حکومت کی مسلمانوں کی ہندوستان کا حکومت کی پار سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی جاؤ جا کر دیکھو جائزہ لو کہ ہم اس ملک پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کی تمیوریاں دونو لوگوں میں دیکھو کہ ان کا اثر کیا ہے ان کو ہم کیسے فضا کر سکتے ہیں یہ کمپنی آئی ایک دن دو دن نہیں اس نے پچاس سال سال لگائے اور لگا کر ایک ایک آنکی سے ملنا چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں جانا شہروں میں جانا عورتوں سے بچوں سے ملاقاتے طریقے طریقے سے گاؤں پیچھ تیر کر انہوں نے جو باتے جہاں کی اپنی برطانیہ کی گورنمنٹ کو جا کے بتایا کہ مسلمانوں میں دو چیزیں ہیں کیا ہے تقریب میں ہی کروں گا سمار اللہ کہنے کو بھی نہیں ہوں گا یہ بھی مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں تو میرا ساکھ دیجئے کتنی چیزیں ہیں دو اگر ان دو چیزوں پر کام کر سکتے ہو تو پھر تو ان کو فتا کر لوگے تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا سب کچھ اگر یہ دو کام نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ہندوستان مل سکتا کیا ہیں وہ دو چیزیں پہلی چیز ہے جذبہ جہاد کیا ہے یہ اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی سمجھتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ خطرہ موت کا ہوتا ہے تو جو موت کو زندگی سمجھتا ہے اس کو تم کیا ہرا ہوگے تو اللہ کی راہ میں جان دینے کو پسند کرتے ہیں مرنے کو تیار ہو موت کا ڈر ہوتا ہے ان کو موت کا ڈر یہ جہاد جب تک ان سے نہیں نکالوگے تم ان کو فتح کر سکتے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے یہ اپنے نبی سے عشق کرتے اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں ان کا نام چھونکتے ہیں ان پر تن ماندی دھر قربان کرتے ہیں ان کے لئے روتے ہیں ان پر تن ماندی دھر قربان کرتے ہیں اپنے دوسری چیزیں میں موجود ہے ان کی برٹش بلوزگم لیگری میں یہ سارا ریکارٹ موجود ہے وہی سے آپ کو سنا رہا ہوں میں اپنی طرف سے کہانی نہیں سنا رہا ہوں انہوں نے کہا اب دوسرا گروہ جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ یہ دو چیزیں کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ تو تم نے معلوم کر لیا کہ کیا ہے اب یہ دیکھو کہ ان کی یہ دو چیزیں کیسے ختم کی جائیں گی اور کون کرے گا یہ کام انگریزی میں کہتے ہیں نا what to do and how to do کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جاؤ اب یہ جا کے معلوم کرو دوسرا گروہ پایا انہوں نے پورا اپنا وقت گزار کر نتیجہ پیش کیا کہ یہ کام کریں گے مولدی اور پیر کام کریں گے مولدی اور پاس پانچ کام مسجد میں جب چاہتے ہیں پیروں کا کہنا مانتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے فدمت کرتے ہیں پیروں کی تو پیر حکم دے گا تو مانے گے مولدی کرے گا تو یہ کرے گے اچھا جی یہ بھی پتا چل گیا تو کام کیا کرتے ہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ کون کریں گے اب پتا کرو مولدی اور پیروں کی تمزوری کیا جس پر آپ نے قابل پانا ہوا آپ دیکھتے ہیں اس کی کونسی کمزوری ہے میں پٹا ہوتا کہ یہ بہنے سامنے بھول نہ سکے آج تک بھی آپ کو لڑا ہی ہو جائے کسی سے آپ اس کی کمزوری دھونکتے ہیں بیپنس دھونکتے ہیں انہوں نے تیسری ریپورٹ دین کے مولدیوں اور پیروں کے پاس پیسے میں یہ باقی کر لیتے ہیں وہ کہہ دے جاتے ہیں مگر اپنے دین اور اپنے نبی سے وفا کریں